اسلام علیکم ناظرین میں ہوں سیدہ مارچ سیلی آپ دیکھ رہے ہیں سپیٹ نائنٹی ٹو نیوز چلتے ہیں ہیڈ نائنس کی جانب لانگ مارچ سڑکوں کی بندے سپریم کورٹ نے بڑا فیصلہ سنا دیا تفصیلات کے مطابق سپریم کورٹ میں لانگ مارچ سڑکوں کی بندے سے مطالق پی ٹی آئی کے سیکرٹی جنرل اسد عمر کی دیخواست کی سماعت ہوئی تین رکنی بینچ نے سماعت کی فرقین کی دلائل سننے کے بعد سپریم کورٹ نے پی ٹی آئی کو لانگ مارچ کے لیے متبادل جگہ دینے کا حکم جاری کر دیا ہے اور چیف کمیشنر اسلام آباد کو متبادل جگہ کے لیے انتظامات کرنے کی ہدایت کی ہے سپریم کورٹ نے پی ٹی آئی وکیل فیصل جاوید کو پارٹی کے آلہ قیادت سے ہدایت لینے کا حکم دیا اور کہا کہ پورے ملک بند کر دیا گیا عوام کی سہولت کے لیے اقدامات کیے جائیں الیکشن کی تاریخ اور اسیمیلیوں کی تحلیل کے اعلان تک اسلام آباد میں ہی رہیں گے عمران خان پاکستان تحریک انصاف اور حکومتی ذریعے اس قسم کے اطلاع سامنے آئی تھی کہ حکومت اور تحریک انصاف کے دمیان معایدہ تیپ آگیا ہے اور دونوں فرقین نے صرف جلسے کرنے پر اتفاق کیا ہے تہاں وفاقی وزیر اطلاعات نے تحریک انصاف کے ساتھ کسی قسم کے معایدے کی خبر کو بے بنیاد قرار دیتے ہوئے کہا تھا مسلح چھتے سے کسی قسم کے معایدے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا بعد عزیز جیئے ایمین تحریک انصاف عمران خان نے بھی حکومت کے ساتھ معایدے کی خبر کی سکتی سے تردیت کر دی تھی سوشل میڈیا پر جاری بیان میں جیئے ایمین تحریک انصاف عمران خان کا کہنا تھا کہ ہم اسلام آباد کی جانب بڑھ رہے ہیں حکومت کے ساتھ کسی قسم کی ڈیل کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا عمران خان کا کہنا تھا کہ الیکشن کی تاریخ اور اسمیلیوں کی تحلیل کے اعلان تک اسلام آباد میں ہی رہیں گے اسلام آباد اور راولپنڈی کے تمام لوگوں سے کہتا ہوں کہ ہمارے ساتھ شامل ہو عمران خان کو کسی بھی صورت اسلام آباد نہیں آنے دیں گے رانہ سنولہ وزیر داخلہ رانہ سنولہ نے اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ عمران نیازی آئین قانون اور امن کا راستہ اپنائیں عوام کی جانو مال کا تحفظ ہر قیمت پر یقینی بنائیں گے دوسری جانے وزیر علیہ حمزہ شہباز نے کہا ہے کہ عمران خان کا گھناؤنا چہرہ بے نکاب ہو چکا یہ شخص اقتدار کے لیے کسی بھی حد تک جانے کو تیار ہے راستوں کی بندش سے شہریوں کی مشکلات کا پورا احساس ہے بڑے قومی مقصد کے حصول کے لیے ایسی تکلیف کوئی حیثیت نہیں رکھتی دھرنا سیاست یا مارچ سے پاکستان آگے نہیں بڑھ سکتا وفاقی وزیر داخلہ رانہ سنولہ نے کہا ہے کہ عمران خان کو کسی بھی صورت اسلام آباد نہیں آنے رہیں گے پی ٹی آئی کے جنرل سیکیٹری کے گھر سے اسلا بنامت ہونا خونی مارچ کا ثبوت ہے کدھر گئے بیس لاکھ افراد مریم کا عمران خان سے سوال ٹویٹر پر جاری بیان میں مریم نواز نے سوال کیا کہ کدھر گئے بیس لاکھ افراد پنجاب بھر سے کل ملا کر پانچ سو افراد نہیں نکلے انہوں نے کہا کہ لگتا ہے خیبے بکتون خوان نے بھی فتنے خان کی کال پر کان نہیں درہ اچھی بات یہ ہے کہ عوام نے فتنے کو نا صرف پہچان لیا بلکہ اس کا راستہ روک دیا مریم نواز نے عمران خان کے ہیلیکاپٹر میں صفحہ پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ کائیکنان تپتی دھوب میں سڑکوں پر خوار ہو رہے ہیں اور عمران خان ہیلیکاپٹر پر سوال ہیں جو کہ بری بات ہے حساس اداروں کے مطابق عمران خان پر خودکش حملے کا خطرہ ہے اتارنی جرڈر سپریم کورٹ پر جسٹس اجاز الحسن کی سہبرائی میں تین رکنی بینچ نے اسلام آباد ہائی کورٹ بائی کی جانب سے پی ٹی آئی کائیکنان کی گرفتاری کے خلاف دیکھواز پر سمات کی جس سلسلے میں اتارنی جرڈر پاکستان اور دیگر عدالت میں پیش ہوئے دوران سمات اتارنی جرڈر اشٹر اور صاف نے عدالت کو بتائے کہ عمران خان کی زندگی کو خطرہ ہے حساس اداروں کی رپورٹ کے مطابق عمران خان پر خودکش حملے کا خطرہ ہے اتارنی جرڈر کے موقع پر جسٹس اجاز نے کہا کہ آپ اصل ایشو سے دور جا رہے ہیں کراچی پولیس نے نمائز چورنگی سے پی ٹی آئی کی خواتین کارگنان کو دھڑ لیا تفصیلات کے مطابق پی ٹی آئی کارگنان کی نمائز چورنگی پر پہنچنے کے بعد پولیس کی بھاری نفری علاقے میں پہنچ گئی جبکہ اس موقع پر خواتین پولیس ایلکار بھی موجود تھی خواتین پولیس ایلکار نے نمائز چورنگی پر پی ٹی آئی کی خواتین کارگنان کو حراست میں لے لیا پولیس ضرائع کے مطابق شہر میں دفعہ 144 کی خلاف فرزی پر 170 افراد کو گرفتار کیا گیا ہے جن میں پی ٹی آئی کارگنان بھی شامل ہیں جبکہ ان کے خلاف وہ کنمات بھی درج کر لیے گئے ہیں پولیس کا کہنا ہے کہ زیادہ تر گرفتاریاں ساؤت زون سے کی گئی ہیں فلورک نیوز اسٹوڈیو سے اتنا ہی مسید خبریں جاننے کے لیے دیکھتے رہیے سپیڈ 92 نیوز